اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں ہوترتا ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے خالق کون کہے گا سورج میں بنایا تچانوی میں بنایا کوئی انہیں جڑے گل کرے اللہ نے بنایا ہے چان اللہ نے سورج اللہ نے ستارے اللہ نے ہوا اللہ نے زمین اللہ نے آسمان اللہ نے بائنات اللہ نے بنائی روٹی کا روٹی تو میں خود کماتا ہوں اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں اللہ دیتا ہے پر میں بھی جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین خوشتا ہے اور یہ ہے رب اللہ کا رب ہونا اللہ کا رب ہے اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے اور بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نہ فرمانوں کے لئے بھی رزق کا نظام فرمان برداروں کے لئے بھی رزق کا نظام یہ 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 یقین بڑا مشکل ہے اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے من رب حب یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے اس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑی اس سے بھی جا کے پوچھو وہ بھی کہے گا سجدہ کی نماز تا اللہ دیئے سجدہ تا اللہ دائے گی اور روٹی رزق رازق کون ہے سب سے مشکل پیپر اس لیے اللہ نے امنا تعارف پروایا الحمدللہ رب العالمین پہلا صدق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے تو الحمدللہ میں اللہ سب تعریفوں کا مالک یہ اللہ تو کون ہے رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں پالتا ہوں اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا بلعود برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب ہوں اور نماز میں تقرار کروایا اس کا رب سبحان رب العادیم کیس رکومے کے رب اللہ پھر اٹھ کر کہہ ربنا ولک الحمد رب اللہ پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہہ سبحان رب العالیم میرا رب اللہ کھڑے ہو کر کہو رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ رکو سے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ سجدے میں جا کر کہو رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو رب الناس قرآن کے سقحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ اَلَّبِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُم تھی ستتِ ایام ثُم مستوى على العرش ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا بَلَال فَأَنَّا تُسْرَفُونَ اور قبر کا سوال مَنْ رَبُّكُمْ مَنْ رَبُّكُمْ کون پالتا ہے کون پالنے والے ہے ہاں جھوٹ بولنے والا سود لینے دینے والا جوہ کھیلنے والا فراد فریب کرنے والا لوگوں کی زمینیں دبانے والا چُلڑا کے مارنے والا اس کے لئے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے مَنْ رَبُّكُمْ کون رب ہے سو گیا تھا جو تمہیں چھوٹ بولنا پڑا خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انامِ بونٹ خریدنے پڑے اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آگئے یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور دو اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ خسوٹ یہ بھائیو وہ میرے بھائیو وہ میرے بھائیو تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شعارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ وہ مجھے پکارو تو سہی وہ مجھے گلاو تو سہی کبھی میرے آگے چھکو تو سہی تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں تم فوراں تم فوراں بغاوت پہ آتے ہو کبھی چھوڑ کبھی رشوت کبھی بل کبھی کچھ کبھی میرے آگے تو چھکو میرے آگے تو سر چھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق اور تم مخلوق ہو وہ رب ہے اور تم مردوب پلنے والے میں اور آپ پلنے والے اور وہ اکیلا پالنے والا جو ایک ہچھڑ کو بھی پالتا ہے اور ایک پکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے والے اللو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سام وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور جھتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے دائے بھیڑ کو کھلاتا ہے پکری بھیڑ کو کھلاتا ہے مشریوں کو کھیلاتا ہے پتنگ فروانوں کو کھیلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو مصرعون کی طرف خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں تو اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پہ لاتھی مار پتھر پہ لاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا اس میں سے ایک اور تہ نکلی کہا اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو وہ ٹوٹ کر ایک اور تہ نکلائی کہا اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو پورا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا کیڑا اس کے موں میں سبز پتا اور اللہ نے کہا سن یہ کیا کہہ رہا ہے سن یہ کیا کہہ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یارف و مکینی جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں رٹھا ہوں یہ رزقنی والا انسانی جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے گھولا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبین لشکر روانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر وہ زمانہ تھا بھوک اور فقر کا آپ نے ہر ایک کو ایک ایک ٹھیلی تھوڑے جو تھوڑے چھتو اور تھوڑی کھجوریں پنیر بند کر کے خود دیا ایک صحابی ہیں خود دیر ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چھت کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے اور کیا کہتے جا رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تیرہ نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے میں میرے زوت کو میرے فقر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا سفقوح قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو میری بھوک دور کر تو میری پیاس دور کر جبریل فوراً فوراً اترے یا رسول اللہ بھول گئے آپ حدیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاوں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیئے ہیں تو مامو تو صحیح اسے فوراً حرام کی طرف چلنا فوراً ظلم کی طرف چلنا فوراً رکو تو صحیح فوراً ٹھہرو تو صحیح اس کے آگے سر تو چھکاؤ گیا رسول اللہ ساتوں آسمان میں کھل بلی مچ گئی ہے حدیر کی دعاوں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے آپ فوراً اس کے لئے بھیجیں تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلائے اور اس کو تھیلی بھر کے دی تا یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے تو سننا وہ کیا کہتا ہے تو جب وہ پہنچا نہ پیچھے تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا تو تو کوئی نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر تو یہ پہنچے تو سلام کیا کہا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے یہ لے لو تو سن جب حیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دیکھ کہ الحمدللہ اللہ ذکرنی من فوق عرشہی ومن فوق سبع سماواتہی اللہ معنی کا کمالا تنسا حدیرن فجال حدیرن لا ینسا فے پاکزاد تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر ساتھ آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا کہا جی یہ کہا تھا وہ آپ نے فرمایا پھر یہ کلمات تیرے نہیں ہیں نقل کیے ہیں نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سورا خلا روشن ہو گیا ہے نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو گولنے والے کے موں سے کیسا نور نکلا ہوگا ہیو ایک ہی تو رب ہے ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لے لے تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے وہ سورج کو روکے بتاؤ رشوت کا پیسہ کمہ کام آئے گا وہ آتھ کو روکلے تو بتاؤ یہ پرات سے لیوے پلات اور زمینیں اور یہ جوے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا وہ ہواوں کو دیس کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو پانی کی لگا میں ڈھیلی کر دے تو کون ہے تو کون ہے موسیقی